کیا آپ جانتے ہیں کہ شوکت خانم نے اپنے اکلوتے بیٹے عمران خان کو انگریز لڑکی سے شادی سے روکتے ہوئے کیا کہا تھا جب لاہور کے تمام ڈاکٹرز نے بے بس ہو کر عمران خان سے کہا کہ اس ملک میں کینسر کا علاج ممکن نہیں اور تمہاری ماں کینسر کی جس سٹیج پر ہے وہ شاید نہ بچ پائیں تو اس موقع پر کپتان نے چلا چلا کر ڈاکٹرز کے سامنے مفت کینسر ہسپٹل بنانے کی ایسی کیا بات کی تھی کہ سب ڈاکٹرز ایک دیوانے کھلاڑی کی بات پر ہسنے لگے کیا یہ سچ ہے کہ عمران خان لندن میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے رہے اور وہ اپنی والدہ کے جنازے اور تدفین میں شریک تک نہ ہوئے مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کی والدہ شوکت خانم کے حوالے سے ایسی کون سی غلط بات کی تھی کہ جس کے جواب میں مریم بی بی پر کپتان کے سپورٹرز نے خوب لانت ملامت کی عمران مخارف ٹولے کی جانب سے شوکت خانم پر قادیانی ہونے کے الزامات کی حقیقت کیا ہے اور اگر واقعی شوکت خانم قادیانی ہیں تو وہ کہاں سپردے خاک ہیں اور ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی اور ہاں ایسی کیا وجہ بنی کہ عمران خان وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی اپنی والدہ کی قبر کی چار دیواری کو ٹوٹنے سے نہ روک پائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں سابق وزیراعظم عمران خان کی والدہ محترمہ شوکت خانم کے بارے میں پچیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک عمران خان کی والدہ شوکت خانم مشرقی پنجاب کے زلہ جلندر میں انیس سو بائس میں پیدا ہوئی ان کے والد احمد حسن خان بر کی آلہ تعلیم یافتہ اور پیشہ وارانہ مہارت رکھتے تھے احمد حسن تحریک پاکستان کے سپورٹر تھے انہوں نہیں کی دعوت پر قائد عظم محمد علی جناہ جلندر تشریف لائے تھے نمبر دو جلندر کے قریب بستی بٹھانا میں آج بھی احمد حسن خان بر کی کی پیلی کوٹھی موجود ہے جہاں شوکت خانم نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا کئی کنال پر محید اپنی حویلی ہی میں احمد حسن خان نے لڑکیوں کا سکول بنایا ہوا تھا جہاں شوکت خانم اپنی بہنوں کے ساتھ پڑتی تھی نمبر تین شوکت خانم کے دادا احمد شاہ خان سیشن جج ریٹارڈ تھے اور ان کی فیملی کا شمار ہندوستان کے پڑے لکھے مسلم گھرانوں میں ہوتا تھا نمبر چار قیام پاکستان کے بعد شوکت خانم کا سارا خاندان ہجرت کر کے چالیس کلومیٹر دور لاہور میں آ کر رہنے لگا اور یہاں انہوں نے دھرمپورہ نہر کے کنارے پر زمان پارک کو اپنا مسکن بنایا نمبر پانچ شوکت خانم کے والد احمد حسن خان ایک طویل عرصے تک میاں والی میں کمیشنر تائینات رہے اور ان کی نیازی فیملی سے درینا مراسم تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انیس سو انچاس میں اپنی لادلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی شوکت خانم کی شادی ڈوکٹر عظیم نیازی کے فرزند انجینئر اکرام اللہ خان نیازی سے کر دی نمبر چھے شوکت خانم اور اکرام اللہ نیازی دونوں ہم عمر تھے اکرام نیازی نے شادی کے بعد زمان پاک میں ہی ایک گھر قرائے پر لے کر رہنا شروع کیا نمبر سات شوکت خانم اور اکرام نیازی کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا جن کے نام ربینہ خانم، علیمہ خانم، عظمہ خانم، رانی خانم اور عمران خان ہیں عمران خان کی بہن ربینہ خانم ان سے دو سال بڑی ہیں جبکہ باقی تینوں بہنیں ان سے چھوٹی ہیں نمبر آٹھ عمران خان کہتے ہیں کہ میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے وہ ایک مکمل ماں تھی ہر چیز اپنے خاندان پر قربان کر دینے والی مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تھا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے نمبر نو عمران خان کے مطابق میرے بچپن میں ایک خاتون روحانی پیشواہ مجھے دیکھ کر میری والدہ سے کہنے لگی فکر نہ کریں یہ ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کا فرزند عالمگیر شہرت کا حامل ہوگا اور خود آپ کے نام کا چرچہ اس کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جائے گا کپتان بتاتے ہیں کہ واقعی آج میری والدہ کے نام پر بنائے گئے شوکت خانم ہسپٹل کا چرچہ دور دور تک ہو رہا ہے نمبر دس شوکت خانم کی سب سے بڑی صاحبزادی روبینا خانم لندن سکول آف اکنومکس کی گریجویٹ ہیں اور وہ امریکہ میں رہتی ہیں نمبر گیارہ شوکت خانم کی دوسری صاحبزادی علیمہ خان بھی عالی تعلیم یافتہ ہیں جو ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک کمپنی کوٹ کام سورسنگ چلاتی ہیں یہی علیمہ خان اس وقت شوکت خانم ہسپٹل، امران خان فاؤنڈیشن اور نمل کالیش کے بورڈ آف گورنرز کی ممبر ہیں نمبر بارہ شوکت خانم کی تیسری بیٹی عزمہ خان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور وہ لاہور میں رہتی ہیں جبکہ ان سے چھوٹی بہن رانی خان سوشل ورکر ہیں نمبر تیرہ شوکت خانم نے صدر عیوب خان کے دور میں کڑا وقت جھیلا جب نیازی فیملی کو فاطمہ جناہ کو سپورٹ کرنے کے جرم میں دیوار سے لگا دیا گیا اور پھر ایک روز اکرام اللہ خان نیازی کو مجبور ہو کر اپنی نوکری تک قربان کرنا پڑی نمبر چودہ شوکت خانم اپنے لادلے بیٹے عمران خان کو اکسپورٹ یونیورسٹری کے کیبل کالج لندن بھیجنے لگیں تو اس موقع پر انہوں نے عمران خان سے کہا تھا واپسی پر اپنے ساتھ کوئی میم نہ لیتے آنا نمبر پندرہ ایک تقریر میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے والد اپنی والدہ کی وفات کے وقت لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے بلکہ میری دادی اپنے آخری وقت میں میرے والد نواز شریف کو دعائیں دے رہی تھی یاد رہے کہ نون لیگ والوں کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ عمران خان نے کرکٹ کو اپنی والدہ پر ترجیح دی تھی اور وہ اپنے ماں کی تجہیز و تدفین میں شریک نہیں ہوئے تھے نمبر سولہ شوکت خانم میں کینسر کی تشخیص 1984 کے اوائل میں ہو چکی تھی لاہور میں علاج کی سہولتیں نہیں تھی اور تمام ڈاکٹرز بے بس ہو کر جواب دے چکے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر عمران خان نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں ایک دن پاکستان میں مفت کینسر ہسپٹل بناوں گا خیر عمران خان اپنی والدہ کو علاج کی گھر سے لندن لے کر آئے جہاں وہ کینسر کے مرض سے لڑتے لڑتے چل بسیں نمبر سترہ عمران خان اپنی کتاب کے تیسرے باب میں تحریر کرتے ہیں کہ مجھے 1984 میں اپنی والدہ شوکت خانم کے کینسر کا علم ہوا جب میری بہن علیمہ نے مجھے فان کر کے بتایا میں اس وقت لندن میں تھا عمران خان نے والدہ کی وفات سے قبل آخری بار کرکٹ چھ دسمبر 1985 کو کھیلی تھی جس کے بعد 29 دسمبر 1985 کو شوکت خانم کا 63 برس کی عمر میں انتقال ہوا نمبر اٹھارہ عمران خان نے اپنی والدہ کو کینسر سے لڑتے اور پھر اس بیماری سے ہارتے دیکھا انہیں اپنی ماں کی وہ عذیت اور تکلیف کبھی نہیں بھولی جو مرہوما نے اپنی بیماری کے دوران برداشت کی یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد شوکت خانم میں موریل کینسر ہوسپٹل کا خواب دیکھا اور چند ہی سالوں میں پاکستان کا پہلا کینسر ہوسپٹل تعمیر ہو گیا جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے نمبر 19 پی ٹی آئی مخالفین کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ اکرام نیازی کی اہلیہ شوکت خانم قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی تھی تو دوسری جانب عمران خان کے سپورٹرز یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ اگر شوکت خانم قادیانی ہوتی تو انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز جگہ نہ مل پاتی اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک قادیانی عورت شوکت خانم کا جنازہ مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی پڑھاتے نمبر 20 دوستو آج سے چند سال پہلے لاہور میں تجاوزات کے خلاف ایک مہم شروع ہی عمران خان کو آگاہ کیا گیا کہ ان کی والدہ شوکت خانم کی قبر کے ارد گرد موجود حد بندی ختم کی جائے گی جس پر عمران خان نے کسی قسم کی رعایت مانگے وغیر کہا کہ اگر مکیہ تمام حد بندیاں مسمار کی جا رہی ہیں تو میری والدہ کے لیے بھی کوئی رعایت نہ کی جائے نمبر 21 برکی فیملی کے اس فوٹو میں آپ عمران خان کے مامو جنرل احمد حسن خان کو دیکھ سکتے ہیں ان کے بائے جانب شوکت خانم کھڑی ہیں اقبال بانو کرسی پر بیٹھی ہیں جبکہ ان کے دائے جانب مبارک خانم نظر آ رہی ہیں نمبر 22 شوکت خانم کے اکلوتے بھائی اور عمران خان کے مامو احمد رضا برکی پاکستان آرمی میں لیفٹنین جنرل سرب کرتے رہے آگا جان کہلائے جانے والے جنرل احمد رضا کو جنرل یہیہ خان کے دور حکومت میں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی بنایا گیا تھا نمبر 20 شوکت خانم کی بڑی بہن اقبال بانو کی شادی لیفٹنین جنرل واجد علی خان برکی سے ہوئی عمران خان کے خالو جنرل برکی ہی تھے جنہوں نے صدر سکندر مرزا کے بیڈروم میں گھس کر پہلے تو ان کی زبردست خاطر مدارت کی پھر گھسیٹ کر سہن میں لائے اور ان سے زبردستی استیفہ لے لیا مارشل لوگ کے بعد جب عیوب خان صدر پاکستان بنے تو انہوں نے جنرل برکی کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت بنایا نمبر 24 شوکت خانم کے بھانجے اور عمران خان کے خالہ ذات بھائی ڈکٹر نوشیروان برکی امریکہ میں مقیم فیزیشن ہیں نوشیروان برکی پی ٹی آئی کے بانے رکن تو ہیں ہی لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپٹل کی تعمیر میں عمران خان کے بعد سب سے زیادہ ایفرٹس اسی بندے نے کی نمبر 25 شوکت خانم کی دوسری بہن مبارک خانم کی شادی مشہور کرکیٹر جہانگیر خان سے ہوئی یہ وہی جہانگیر خان تھے جن کی بولنگ کے دوران تیز رفتار گیند کے لگنے سے شڑیا کی حلاکت ہو گئی تھی واضح رہے کہ اس شڑیا کو ہنوت کر کے لارڈز گراؤنڈ کے لانگ روم میں محفوظ کر لیا گیا اور ساتھ میں وہ گیند بھی وحی رکھی گئی مبارک خانم کے بیٹے اور شوکت خانم کے بھانجے اسد جہانگیر خان فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے رہے جبکہ اسد کے چھوٹے بھائی ماجد جہانگیر خان نے 1964 سے لے کر 1984 تک کرکٹ کھیلی اور وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے ماجد خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اور ان کے خالہ ذات بھائی عمران خان ایک ٹیم میں کھیلتے تھے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جمائمہ گولڈ سمیت کے 25 دلچسپ فیکٹ جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں ریحام خان کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور عراقی صدر صدام حسین کے فیکٹ آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن بوکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر